اسمبلی میں آپ موجود تھے؟ جی میں موجود ہوں آپ نے سنا کو چیئرمن پاکستان پیبلز پارٹی آصف علی زداری صاحب نے کافی مفاہمت آنا رویہ آج اپنایا ہوا تھا دس دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت چلا نہیں سکتے حکومت ایسے چل نہیں سکتی ان کے خلاف قرارداد لائیں گے آج کہتے ہیں آپ کو پانچ سال چلنے دیں گے ہمارے ساتھ مل کے چلیں آپ پانچ سال یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے ایک دن سے جب وہ کہہ رہے تھے کہ قرارداد آئے گی اور دو دن پہلے نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں آ کے ملاقات کریں آج حکومت سے کہہ رہے ہیں یہ تو پاکستان پیوز پارٹی کے کوئی رکن بہتر بتا سکتے ہیں میرے تو خیال میں میں اس لیے پہلے آپ وہاں پہ تھے تو آپ سرپرائز تھے؟ میں سرپرائز ہوا لیکن زرداری صاحب کی جو وزڈم ہے سیاسی اور اپنے جو ان کی حکومت چونکہ سندھ میں ہے جب یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ شاید گورنر راج لگ جائے گا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ شاید ابھی وقت نہیں ہے اس کو آگے لے کر چلنے کا زرداری صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں بیسیکلی نہیں وہ ایک وقتی طور پر ضرور یہ تو گیون ٹیک ہوگا پہلے چھے مہینے میں تو ابھی ایس اچ آپوزشن جو ہے وہ اپنی امی صف بندی کر رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھی کہاں جاتے ہیں عواز شریف صاحب نے کہا کہ میں شرکت نہیں کروں گا میرا وف شرکت کرے گا دوسری طرف زرداری صاحب نے کہا چھوڑیں اے پی سی ہم تو حکومت کے ساتھ ہاتھ میں لانے کے لیے تیار ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تیار اگلے پانچ سال کے لیے نہیں تو دیکھیں نا جی انہوں نے اگر ایک وقتی آج تو بلکہ یہ بھی کہہ گیا کہ دنیا بھر میں رگنگ ہوتی ہے جی تو وہ اسی لیے میں حکومتی بینچوں سے بھی تو تازہ خبر یہی آئی نا کہ زرداری ہمارا بھائی ہے تو پھر وہ تازہ خبر آگئی انہوں نے بھی اس کا ویلکم کیا عمران خان صاحب نے فرمایا کہ سب کان کھول کر سن لیں این آر او نہیں ہوگا تو آج زرداری صاحب کی تقریر سے تو یہ سوال اٹھا ہے نا کہ کیا حکومت اور زرداری صاحب کا کوئی این آر او ہوں گا ہے زرداری صاحب نے این آر او کر دی آپ کے خواہل میں اتنی محبت سے جو آج محبت کے پیغامات جو ہیں وہ دونوں دانب سے تبدیل ہوئے ہیں آپ زرداری صاحب پہ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیل کر لی ہے حکومت میں کسی شک کا اظہار نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی چونکہ پہلے چھ مہینے میں معاملات جس طرح آگے بڑھیں گے چھ مہینے کے بعد پھر آپوزیشن کی جو صف بندی آپ دیکھیں گے مولانا صاحب کو جلدی تھی پی ایم ایل این ایز ناٹ ریڈی پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے کہ ہم صف بندی میں کہاں پہ کھڑے ہوں گے یہی میرے خیال مسلم لیمون کا یہ بہت واضح موقع ہے کہ یہ قبل از وقت ہے حکومت کو گرانے سر ہم نے آپ کو عساق ڈار صاحب کے کچھ بیانات سنائے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے باقیدہ دھمکی دے رہے تھے کہ میرے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے مجھے دیوار سے نہ لگائیں ورنہ میں بات کروں گا تو کل نسیم زارہ صاحب کے انٹریو میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ extension ہم نے راہیل شریف صاحب کو نہیں دی اس وطارمی چیف تھے جس کی وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئے کو بڑی تکلیف تھی کیونکہ اگر extension مل جاتی تو شاید ڈی جی آئی ایس آئے رزوان اختر اس وقت سینئر پوزیشن میں آ جاتے تو اگلے چیف بن سکتے تھے وہ اور کیونکہ ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے ان کے خان ساما کو اغوا کرا لیا آئی بی کی رپورٹ یہ باقاعدہ بتاتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ انکشاف آپ کی knowledge میں ہے آپ defense minister رہے ہیں یہ کیا کچھ ہوتا رہی ہے یہ ذاتی ان کا اب جو ہے نکل رہا ہے اندر سے ساگڈا صاحب کو کیونکہ پریشانی ہے یا یہ آپ کی پارٹی کا موقف ہے نہیں دیکھیں جو حقائق ہیں وہ تو حقائق ہے حقائق تو موقف نہیں ہو سکتا اگر تو ڈارس صاحب نے اور یہ بات on record ہے کہ اگر ان کے ذاتی ملازموں کو اٹھوایا گیا تو پھر وہ تو وہ تو میرے اور آپ کے موقف کا محتاج نہیں رہی بار